موسیقی 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 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے کافی ہے جو ہمارے آبا و ازداد پر چیز اتاری گئی ہے اگر اللہ نے کہا اگر آبا و ازداد باپ دادا نہیں جانتے تھے تو کیا تم بھی ایسے ہو جاؤگے سیدھے راستے پر نہیں آوگے تم بھی نہیں جانوگے صحیح چیز کی طرف نہیں آوگے آئیے دیکھتے چلیں ہمارے یہاں کیسی رسم چل لئیے کیسا رواج ہے پیدائش کے وقت آپ دیکھ لیجے کس طریقے کا رسم رواج ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں چھٹھی کی رسم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے خطنے کی رسم ہے ایک بڑی سی دعوت ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے پھر نام رکھنے کی رسم ہے دعوتیں ہو رہی ہیں تو ہر جگہ دعوت ہی دعوت چھٹھی میں دیکھئے چھٹے دن کپڑا پنایا جاتا ہے بچہ ہو بچی ہو اس کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے لوگوں کو بلائے جاتا ہے ناج گانے کا احتمام ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے جب عقیقہ کا دن آئے اس دن بھی دعوتیں ہوتی ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں رسمیں ادا کی جا رہی ہیں رسم و رواج کی طرف لوگ جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں نے ہم کو بلائیا تو کہا ہم ان کو نہ بلائیں ان کو دعوت نہ دیں لوگ بولتے بھی ہیں کہ کب ایسا ہوگا تو اس طریقے سے رسم ہمارے یہاں ہیں خطنا جس دن ہوتا اس کی رسم ہے کھانے پینے کی رسم ہے یعنی ان رسم و رواج میں آپ کو کھانا پینا نظر آئے گا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جب شادی بیعہ کا مسئلہ ہو تو رسم ہمارے یہاں حلدی کی رسم مہدی کی رسم پھر اسی طرح سہرا ہے گجلا ہے لچا ہے اس سب کی رسم ہے پھر اسی طریقے سے گانے بجانے کی رسم ہے کئی دن پہلے ہی سے گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے فلمی گانے بجائے جا رہے ہیں گائے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے اس سب کیا ہے پھر اسی طرح شادی بیعہ میں آپ دیکھ لیجئے لڑکا گھر کے اندر آیا تو کیا ہوا جوتا چوری ہو گیا اس کی رسم یعنی چور لوگ بھی پیدا ہو جاتے پھر اس کو پیسہ ملنا چاہیے وہ رسم اور عورت اور مرد کا اختلاط پھر اسی طرح شادی کے لئے جب منگنی ہو تو ایک مرتبہ دیکھنا اس کی رسم دوبارہ پکی دیکھنا وہ رسم پھر اسی طرح لڑکا نہیں دیکھ سکتا کیا ہو رہا بھائی تو کون دیکھیں گے اس کے ماں باپ دیکھیں گے پھر اسی طرح اس کے بہنوئی دیکھیں گے بہت ساری رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں دور دور تک بھی اس کا واسطہ نہیں میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں بھارات کی رسم دان دہج کی رسم دان دہج دکھانے کی رسم پھر اسی طرح آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت کے اندر بھی دیکھئے رسمیں ہی رسم ہیں کیا رسم لوگ کر رہے ہیں وہ کھانا پینہ ہر ایک کے اندر پائے جاتا ہے یہ کھانا پینہ ہی اصل ہے روٹی اور گوٹی چاہے جو ہو جائے اس کے لئے مختلف قسم کی رسمیں چل لائیے ہمیں اور آپ کو ان رسم و رواج سے دور رہنا ہے کیونکہ اسلام کا جو طریقہ ہے اسلام سیدھا سادھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتلا دیئے ہمیں اور آپ کو اپنی طرف سے کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو رسم و رواج میں اگر اپنے آپ کو بانج لیں گے تو ہم اور آپ کہاں چلے جائیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے آئیے جنت کی راستے کی طرف آئیے جہنم کا راستہ چھوڑ دیجئے دوسروں کی مشابہ چھوڑ دیجئے آپ غور کریں دیکھتے ہوئے چلے دوسرے کیاں چلتا جیسے بڑے ہیں بڑے لوگ مناتے کیک کاٹتے جی ہم تو بڑے ہو رہے ہیں جی نہیں بھائی بڑے نہیں ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں تو کیسے بڑے ہو رہے ہیں یہ تو غلط فہمی ہے کہ جی ہم بڑے ہو رہے ہیں اور وہی حساب سے کیک کاٹا جا رہا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھ لیئے تھٹی فسٹ مناتے جی اب نیا سال شروع ہو گیا ناچ گانا شراب کباب شباب ساپ چلا ہے کس نے کہا یہ سب رسم و رواج میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے اسلام نے ہم کو راستہ دکھایا ہم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بچلنا ہے اب آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلیں کیا یہ سب رسم و رواج کی کوئی گنجائش ہے صحابہ کرام کے درمیان یہ سب چیزیں تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے کس نے کہا نہیں کہا بھئی نام رکھنا ہے تو نام کبھی بھی رکھ دی یا بچہ پیدا ہوگی یا نام رکھ دیجئے پھر اسی طریقے سے اس کے لئے رسم کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے کھانا کھلانے کی ضرورت ہے عقیقہ کرنا ہے ساتھ میں دن عقیقہ کیجئے لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہاں بعد میں کریں گے آرام سے کریں گے بھئی کر دیجئے جتنی طاقت ہے ویسا کیجئے بھئی لڑکا ہے تو دو چھوٹے جانور لڑکی ہے تو ایک جانور اللہ کی راستے میں دے دیجئے جتنا ہو سکے لوگوں کو کھلائیے اب اس کے لئے رسم کرنا جمع کرنا قرضے لینا جی کس نے کہا ایسا تو ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے رسم و رواج میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنا ہے پھر اسی طریقے سے چھٹی کی کوئی رسم ہی نہیں بھئی بلانا جمع کرنا پھر اسی طرح گھانا بجانا نئے کپڑے پہنانا بچوں کس نے کہا ہے یہ سب دوسروں سے ہماری یہاں آگئی ہے سورہ نبی دعوت کتاب اللباس کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 4021 من تشبہ بقوم فہوا منہم جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا اپنے یہاں بچوں کے لئے جو چیز ہے سنت جو ہے وہ ہے عقیقہ کرنا عقیقہ کیجئے اس کے بال کو صاف کیجئے اور بال کو چاندی کے وزن کر کے اور وہ چاندی صدقہ خیرات کر دیجئے اس چیز کی گنجائش ہے بقیہ بڑا احتمام کرنا لوگوں کو دکھانا صحیح نہیں بیٹا پیدا ہوا تو بلتے جی موٹا مال آ گیا بہت ساری دعوتیں ہو رہی ہیں اور بیٹی ہے تو عقیقہ کی بھی دعوت نہیں ہے بعد میں کر لیں گے اور کہیں کہیں یہ بھی چلا ہے کہ لوگ کیا کرتے حصہ والا عقیقہ کر رہے ہیں بھئی حصہ والی قربانی ہو سکتی حصہ والا عقیقہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث رمبہ چون بہتر اس کے اندر مَا الْغُلَامِ عقیقتن فَأَحْرِقُ أَنْهُ دَمَن وَأَمِیتُ أَنْهُ الْعَظَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے ساتھ عقیقہ ہے اور اس کے بعد یہ کہا خون بہاؤ تو اب آپ ہی بتائیے فَأَحْرِقُ أَنْهُ دَمَن خون بہاؤ حصہ والا اگر عقیقہ ہم اور آپ کہیں گے تو اس میں خون بہے گا بلکل نہیں ایک ہی مرتبہ بہ جائے گا جبکہ بچوں کے لئے الگ الگ خون بہانا ہے تو کیسے خون بہانا ہے کہ لڑکا ہے دو جانور کریں گے تو دو مرتبہ خون بہے گا لڑکی ہے تو ایک جانور کریں گے تو ایک مرتبہ خون بہے گا تو خون بہنا چاہیے یعنی جانور کو زبا کرنا اس سے یہ مراد ہے اگر حصے والا عقیقہ کریں گے تو یہ ثابت نہیں ہے جیسے بڑے جانور میں سات حصہ ہے تو سات حصے میں سات بیٹی کا عقیقہ ہو گیا تو ایک ہی کے لئے زبا ہوا نا اور چھے کے لئے کہاں زبا ہوگا یا پھر اس کے اندر یہ ہے دو دو چار دو چھے تین لڑکا اور ایک لڑکی کا ہو جائے گا تو بھائی ایک ہی مرتبہ زبا ہوا جبکہ حدیث سے یہ ثابت ہے خون بہانہ ہے ہر ایک کے لئے الگ الگ بہانہ ہے خون بہانہ چاہیے قربانی ہونی چاہیے دینا چاہیے اور عقیقہ یہ اللہ کا قرض ہے اس کو ادا کر دیئے دنیاوی رسم و رواج پورا کرنے کے لئے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں تو اللہ کا قرض جلدی ادا ہونا ضروری ہے تاکہ پریشانی ختم ہو جائے اس لئے آگے کہا کہ تکلیف کو دور کر دو مطلب جب عقیقہ ہو جائے گا تو بچہ اگر تکلیف میں جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی برکت سے اس تکلیف کو ختم کر دے گا تو جو چیز صحیح ہے اس کو ہم اور آپ کرتے نہیں جو چیز صحیح نہیں ہے اسی کو کر رہے ہیں اس لئے بھائیو ایسے رسم و رواج سے بچنا ضروری ہے پھر اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے اب شادی بیعہ کے مسئلے میں آپ دیکھ لئیے لڑکی کی دکھائی کی رسم اور بات پکی کرنے کی رسم تو لڑکا خود دیکھے گا دوسرے کو دیکھنے کا عدیقار کہاں ہے سرن آبی دعوت کتاب النکاح حدیث نمبر دو ہزار بیاسی اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرَى جب تم میں کہا کوئی آدمی کسی عورت کو پیغام نکاح دے دے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے تاکہ اسے وہ چیز ابھارے نکاح کے لئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح پیغام دیا اور میں نے چھپکے سے دیکھا آج دیکھ لیے یہ کس طرح رسم ہو رہی ہے دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ارے جرہ دیکھ لو ایک دوسرے کا دماغ سمجھ لو فلم دیکھنے کے لئے چلے جاؤ کس نے کہا ایسا شادی سے پہلے سب کرنا بالکل صحیح نہیں نکاح سے پہلے ایسا کرنا کفار مشرقین کی رسم ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے دوسروں کو یہاں کیا ایک ایک سال دو دو سال تین تین سال چار سال پانچ سال دیکھتے ہیں سٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا دماغ سٹ ہوتا ہے کی نہیں سٹ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے چلتا ہے اپنے یہاں کیا ہے جو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ لڑکا دیکھے چپکے سے دیکھے بس دیکھ لیا ختم اب اس کے لئے ان کے ساتھ رہنا فلم دیکھنے جانا پھر اسی طرح دو چار دس دن گزارنا کس نے کہا ہے یہ غلط چیز ہو گئی تو اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو منگنی کی رسم کے بعد کھلم کھلا فون پر بات کرنا نہیں صحیح نہیں یہ غلط ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے جب نکاح ہو گیا تو ختم اس کے بعد وہ بیوی ہو گئی تو وہ بات کر سکتا ہے چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو لیکن اس سے پہلے بات چیت کرنا بلکل صحیح نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک رسم یہ ادا کرتے ہیں کہ جی میری بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی غلط ہے یہ رسم و رواج سے دور رہی ہے صحابہ کی طرح غیرت پیدا کیجئے کس طریقے سے وہ تھے اپنی چیز باہر نہیں لاتے تھے دوسروں کو بتاتے نہیں تھے اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے اپنی بیٹی کو بناتے ہیں سوارتے ہیں اور سب کے سامنے حاضر کرتے ہیں صحابہ کی غیرت کیسی تھی کہیں نظر نہ آئے ان کے گھر والے ان کے گھر کے اندر رہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6846 اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو میں ننگی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعید لَأَنَا أَغْيَرُوا مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُوا مِنِّي کیا تم لوگوں کو سعید کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے میں ان سے زیادہ غیرت مندوں ہم اس سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اپنی چیز باہر نہیں لے جانا اور عورت جو ہے وہ چھپانے کا ذریعہ ہے عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز تھوڑنا ہے اس لئے اس سے بچیے پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں جو چوری والا مسئلہ ہے جوتا چوری کر کے بھاگ گئے پھر اس کے اوپر پیسہ دیا جائے تب جوتا ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا کس نے کہا ہے اسلام تو منع کرتا ہے چوری کرنے سے تو ایسا ہوگا پھر اسی طرح اختلاط مردوزن ہو رہا ہے جو کرسیاں رکھی ہوئی ہے وہ زیادہ پردے میں ہوتی ہے لیکن کرسیوں پر جو عورتیں بیٹھتی ہیں وہ پورے پردے میں نہیں ہوتی صحیح ہے کی نہیں کرسیوں کو سجایا جا رہا ہے لگایا جا رہا ہے اس سب رسم و رواج ہے اور اپنیاں شادی ہال بھی ہے کس نے کہا ہے شادی ہال بنانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہال تھا صحابہ کے دور میں تھا تابعین اور تابع تابعین اور اماموں کے دور میں تھا کہاں تھا اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ سب شادی ہال بن کیا جائے کیونکہ اس سے رسم و رواج کو بڑھاوا ملنا ہے بھئی مسجد میں آکے شادی کیجئے برکت کی جگہ ہے آپ دیکھیں عیسائیوں کو یہاں کیا ہے چرچ میں شادی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کے یہاں شادی ہال ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں لیکن پوری رسم و رواج کہاں ادا کر رہے ہیں شادی ہال میں جا کے فوٹو گرافی ہو رہی ہے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے عورت اور مرد کا اختلاط ہو رہا ہے ایک دوسرے سے مسافہ بھی کر رہا ہے ہاتھ بھی ملا رہا ہے اور مختلف قسم کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی طرف دکھار رہے ہیں ایک دوسرے کی نظر اپنی طرف پڑھ رہی ہے ایک دوسرے کو مائل کر رہے ہیں جی نہیں رجھا رہے ہیں کس نے کہا بندھن کے جا رہے ہیں چھوٹی بچیوں کے بھی لے کے جا رہے ہیں کس نے کہا ایسا کرنے کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی میز پر ایک ہی کرسی پر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں کھانے کے ٹیبل لگتی ہے تو ایک ہی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے سب کھاتے رہتے ہیں عورت عمر سب کھاتے ہیں کس نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے ڈرئیے اگر نہیں ڈریں گے تو بڑا نقصان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاص سے منع فرمایا آپ دیکھ لیے سن نبی دعوت کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بہتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد مسجد کے سامنے ایک ساتھ چل لیں فَاخْتَلَتَ الرِّجَالُ مَاَنِّسَا فِي الطَّرِيقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں مسجد کے راستے میں ایک ساتھ چل لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتیں پیچھے رہو بیچ راستے سے مت چلو بلکہ کنارے سے چلو رابی بیان کرتے ہیں کہ اب عورتیں جو ہے وہ ایسے چلتی تھی کنارے سے کہ اس کے دوپٹے دیواروں میں لگ جاتے تھے تو اختلاط مردوزن سے اسلام نے منع کیا ہے ملنے سے ایک ساتھ رہنے سے مسافہ کرنے سے پرائی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہاں اپنی بیوی جو جائز ہے لیکن لوگ مسافہ کر رہے ہیں ویسٹرن کلچر ہے یہ ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک کیک کاٹ رہے ہیں لوگ بڑے منا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو بڑے نہیں منانا چاہیے بلکہ ڈیٹھ ڈے منانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا گافل تجھے گھریال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھری عمر کی ایک اور گھٹا دی یعنی ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا دن بر دن ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ چھوٹے ہو رہے ہیں اور موت کے قریب جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہیں کہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جو بنگل ستر پہنتی ہے بھئی نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پر گلے میں جو دھاگہ ڈالا جاتا ہے اس نیت سے کہ نکاح نہ ٹوٹے کیوں اسی میں برکت ہے کس نے کہا ہے یہ کفار کے رسم و رواج ہے دوسرے لوگوں کے رسم و رواج ہے ہمیں اور آپ کو اسے ڈرنا چاہیے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب دروازے پتے تو کھاکھارا اندر گئے بیوی کے پاس بیٹھے تو دیکھا گلے میں دھاگہ لٹک رہا ہے یا بیوی پر دھاگہ لٹک رہا کہیں پر دھاگہ نظر آیا پوچھا ما حضل خیت یہ دھاگہ کیا ہے ان کی بیوی نے جواب دیا خیتن ارقیلی فی یہ دھاگہ ہے جس میں جھاڑ پک کیا گیا ہے انہوں نے کیا کیا دھاگے کو لیا اور دھاگے کو توڑ دیا خاندان شرک سے بے نیاز ہے تو میرے بھائیو یہ منگل سطر کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے بھروزہ اللہ پر بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے دونوں ایک ہوئے ہیں پھر کوئی مسئلہ ہوگا واقعی پریشانی ہوگی پھر جو ہوں گے مسائل دیکھے جائیں گے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جھاڑ پھوک تونا ٹوٹکا کرنا اور محبت کے لئے کچھ کرنا یہ سب ایک شرک ہے دیکھئے آج کل کچھ بھائی دھاگہ باندھ رہے ہیں کوئی کالا دھاگہ کوئی لال دھاگہ اور بولتے دھاگے کی بڑی اہمیت ہے صحابہ کرام تو دھاگے کو کٹ دیا کرتے تھے بولتے ہیں نہیں فلانے جگہ کا دھاگہ ہے تو اب آپ ہی بتائیے جہاں سے وہ دھاگہ بنتا ہوگا وہاں تو اور زیادہ برکت ہوگی کوئی پریشانی ہوگی ہی نہیں میرے بھائیو یہ سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے تکلیف دور کرنے والا اللہ تکلیف میں ڈالنے والا اللہ کہ اللہ تعالی کسی کو تکلیف میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالی بھلائی دینا چاہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو میرے بھائیو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے دھاگے پر ہماری زندگی نہیں ہے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں کاہن کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے اور جوتشی کے پاس بابا کے پاس دھونگی بابا کے پاس اس سے بچیے اس لئے میرے بھائیو بھروسہ اللہ پر رکھئے اللہ ہی تکلیف میں ڈالتا ہے اللہ ہی تکلیف سے نکالتا ہے اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہماری پریشانی کو دور کرنے والی نہیں ہے پھر اسی طرح ہمارے یہ بھی رسم ہے مہر معاف کر دینے کی رسم ارے یہ کیا مہر تو ادا کرنا ہے شادی میں دان تہج لینا نہیں تھا تو وہ تو لے لیا غلط طریقے سے مہر تو اصل ہے سورہ نسا سورہ نمبر چھار آیت نمبر چھار کہ تم عورتوں کو اس کا مہر دے دو اور اگر وہ تم کو دے خوشی خوشی تو تم کھا سکتے ہو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں لیکن پہلی رات ہی معاف کرا دینا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت کا وقت قریب آتا تو وہاں لے جا کے معافی کراتے یہ مہر معاف نہیں ہوتا اسے ادا کرنا پڑے گا یہ حق ہے اور مہر جو ہے وہ عورت کی تقریم ہے عورت کی عزت ہے عورت کی قیمت نہیں ہے اس لیے مہر کو بخشوانا یہ صحیح نہیں ہے اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے اپنے گھروں کے اندر کس طریقے کے رسم و رواج ہے کہیں لیمبو ہے کہیں دھاگا ہے کہیں گھوڑے کی نال ہے پھر کہیں کہیں یہ بھی ہوتا لوگ رسم و رواج چھوٹ چھات کو مانتے کالی بلی نے راستہ کار دیا ختم بھائی آپ جائیں گے نہیں کیوں بھائی لیکن صحابہ کرام کے درمیان تو ایسا نہیں ہے وہ لوگ اس کو نہیں مانتے صبح کے وقت کوئی مسئلہ ہو گیا ارے بھائی صبح کا ٹیم ہے گہاں کا ٹیم ہے ادھار نہیں دوں گا اگر ایک نے جھگ جھگ کر لیا ادھار مانگ لیا تو دن بر لوگ ادھار ہی مانگتے رہیں گے نہیں میرے بھائی ہو جب ہم ماں کے پیٹ پہ تھے تب ہی ہر دن کی روزی روٹی لکھ دی گئی ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے کیوں خبرہ رہے ہیں آپ روزی روٹی اوپر والا طے کرتا ہے چاہے صبح ہو شام ہو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ کو نہیں ملے گا یا کبھی کسی نے کچھ بحث کر لیا کسی فقیر نے مانگ لیا صبح کے وقت بھائی گئے کام سے آپ تو دن بھر ایسے ہی دینا پڑے گا جی نہیں آئیے غور کرتے ہوئے چلے سرانہ بی دعوت حدیث نمبر بشتر ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہو سے ملنے کے لئے گئے حالچال معلوم کرنے نماز کا وقت آیا تو وہ پانی لے کر آئی یہ وضو بنانے کے لئے بیٹھے تو بلی آگئی اور بلی جو ہے وہ پانی پینے لگی تو انہوں نے بھی برطن کو صدھا کر دیا وہ تاجب سے دیکھ رہی ہے تو وہ کہنے لگے کیوں تاجب سے دیکھ رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تو گھومنے والا ہے یا گھومنے والیاں ہیں یعنی بلہ بلی یہ گھر کے اندر آتے یاتے رہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسے یہ پتا چلا کہ چاہے بلہ ہو یا بلی ہو راستہ کاٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ جو چاہیں گے وہ ہی ہوگا اگر ایسا ہی ہے آپ دیکھ لیے کتنے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں پھر اسی طرح بڑی گاڑی چلا رہے ہیں آگے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا وہ رک جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں ارے بھائی اگر ایسا ہوگا تو گھر کے اندر تو آنا جانا بہت زیادہ ہے بلہ بلی کا تو جتنی مرتبہ بلہ بلی گھر میں گھسے اتنی مرتبہ ہم کو گھر سے باہر بھاگنا پڑے گا میرے بھائی یہ کس نے کہا ہے سب یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں کس کا طور طریقہ ہے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیے بس سہارا اللہ کا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تو رسم و رواز سے دور رہیے آپ دیکھ لیے اپنے یا وہ چالیسوہ بھی چلا ہے مردے کے لیے یہ سب کھانا پینے کا مسئلہ ہے کہاں سے لیا ہے صحابہ کرام نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا تو مختلف قسم کے جتنے رسم و رواز ہیں ہر ایک سے ہمیں دور رہنا ہے نہیں دور رہیے گا تو گربڑی ہو جائے گی اسلام سیدھا سادھا ہے اور اسلام کے اندر پیسہ خرچ ہونے والا نہیں ہاں غریبوں کی مدد کے لیے ہے صدقہ و خیرات ہے اس لیے میرے بھائیو دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا اسلام سیدھا راستہ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جائیے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کے پہروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے صحابہ کرام کی طرح عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رسم و رواست سے ہمیں اور آپ کو دور رکھے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ